جی دوستو ہم کونیا نکل پڑے ہیں کونیا میں امام جلال الدین رومی کا مزار ہے جو بہت بڑی کستی تھی انہوں نے سلام کے پر بڑی ختمات کی ہیں یہاں تو بہت بڑی ہستی مانی جاتی ہیں تو آپ جب استمبول آئیں گے استمبول سے کونیا جانے کے لیے تین راستے ہیں پہلا بھائی جو ہے آپ کو میٹو ٹرینٹ کے جا سکتے ہیں میٹو ٹرینٹ کے دریافہ آپ نے جائے لیکن وہ بھوگیں گا بھوکا مصفان چھ دن پہلے آپ کو پڑھانے پڑے گی سیکنڈ اپشن آپ کے پاس آتی ہے بس کی آتی ہے بس کی بھی تک چریفن آپ کو ٹکٹ می جائے گا لیکن وہ ایک سو چالی سے ایک سو پنتالیس دیرہ گو لے گا لیکن میں نے تو ایدھا بائی ائر کا پلان کیا ہے کہ میں بائی ائر جاؤں گا تو وہاں سے بھی میں استمبول سے تقسیم سکر سے آپ آج ہیں تو سلطان اموت تھا میری ریاشتی وہاں سے میں تقسیم سکر آیا اور تقسیم سکر سے میں نے بس لی ابھی میں سبیہ کو انٹرنیسلی ریکر جا رہا ہوں سبیہ کیونکہ آپ کو فلائٹ تقریباً سیم ریٹ میں ملنی اتنا خرق آپ کو انہیں ملنا جو آپ جائیں گے آپ اس لیے آپ کوشی کر رہے کہ آپ کو بائی ائر فلائٹ اگر آپ مل جاتی ہے وہ سب سے اچھی ہے باقی ائر پر پر چل کے میں آپ کو اس سوپردینس کی ڈیٹیل دیتا ہوں جی دوستو رات ہوں ہم جو انا استنبول سے ہم کونیا پہنچے تھے اور یہاں پہ ہم نے جانا تھا امام جلال عبدیر رومک کے مزار پر جانا تھا جو کونیا سیٹی کے اندر ہے آپ جب بھی آئیں گے سیٹی سینٹر کے اندر آئیں گے یہاں پر ہوتل آپ کو ایک مزید کی یہ بات بتاتا چلو دوستو کہ یہاں پر ہوتل بڑے چیپ ہے ٹھیک ہے آپ کو چھے ڈالر خار ڈالر پاکستانی سیپرٹ روم آپ کو دار بار سوپا ہوتل میں جانا اور یہاں پہ کھانے بھی بڑے سستے ہیں اور میں نے رات کو کھانا کھایا ہے میں آپ کو کھانا کا بھی ڈیٹیل بتاتا چلوں اچھا کھانا آپ کھا لیں آپ کو دس پدمرہ ترکش لیرہ میں آپ کھا سکتے ہیں یعنی چار ساٹھے چار سو میں آپ اچھا کھانا کھا سکتے ہیں اگر آپ کو باپ ہوگا ہے آپ بھی ساتھ لے لے کچھ بھی لے لے تو بیس لیرہ کر لیے مکسیمام اس کا یہاں پہ بانی بھی سارا کچھ آپ کے ساتھ دوستوں کو میں تھوڑی سنفرمیشن دے دوں رومی یہ دیکھ لیں بڑا ساتھ اتھرا روم ہے ٹھیک ہے سیپریٹ روم ہے یہاں پہ سیپریٹ روم ہو گئی ہے ریٹ ہے تو وہاں پہ آپ بکٹ تھے نہیں لگی یہاں پہ سیپریٹ سیپریٹ روم ہے اور وہ پیارا روم ہے تو آپ یہاں بھی بہت ایزی رکھ سکتے ہیں یہ سیٹی سینٹر کے اندر سارے ہوتل ہیں اور بڑے چیو ہیں آپ اگوڑا سے بھی کر سکتے ہیں بکنگ ڈاٹ کام سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں تو آپ کر کے تو آپ یہا اور ممز کے کو بڑے داست بدا رہو یہاں پہ prekفاسٹ انکلوڈیڈ ہے اور یہاں بھی بڑے چھائے اور جوانا بریٹ نہیں دیتے یہاں پہ پیورا بڑے بلوٹی ہوتی ہیں یہاں پہ خموس ہوتے ہیں بند سارے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں براہ اس کے بعد شاہد دیتے ہیں بہت کچھ ہی ہے آپ کو دیں گے یہاں پہ بہت بہت داتے ہیں یہ جوانا ہنگھ کا prekفاسٹ بہت اچھا ہے مچھے بڑا پچاند آیا ترکی کا prekfارسٹ بہت اچھا ہے اور یہاں بہت ساتوہ دن ہو چکے استنبول میں تو میرے دو دن رہ گئے میں نو دن کے لیے تو اس لیے اب میں آج جہاں سے ہو گئے انکرہ جانے کا پرگرام میں انکرہ جاؤں گا اور ایک دن انکرہ رہنے کے بعد میں واپس استنبول جانے اور میری بیس کو یعنی کہ بیس میری گست دوہزار انیس کو میری واپسی ہے پاکستان میں ٹھیک ہے بیس گست کو میری رات پک فلائٹ ہے تو یہ ہے کہ بڑا مزا آ رہا ہے یہاں پر میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ بھی ضرور وزٹ کیجئے گا اور ان لاغنی کونیاں یہ گا کیونکہ یہ بہت بڑی ہستی ہیں یہ پورے عالم اسلام اس کو انہوں نے اپنی شاعری سے بڑا دل اپنے اقوال سے اسلام کو بڑا بیدار کیا تھا اور یہ بہت بڑی ہے اور یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتا جگہا تھا تا یوبن ساری کا بھی مزار ہے وہ بھی بہت کیا ہی بات ہے بہت بڑی کمارے لیے بڑی اثبت والی بات ہے باقی یہاں پہ سٹیپ شاپنگ ہے میں نے رات کو دیکھی ہے یہاں پہ یہ سستا ہے کو اصل میں یہ سیٹی سے ہٹ کہنا تو اس لیے سستا ہے ابھی میں چیک آؤٹ کرنے لگا تھا ہٹن کا میں نے کہا چلو دوستوں کو ایک پہلے ویڈیو بنا لوں پھر انشاءاللہ پار جانا جو جا کے امام جلال عدید رومی کے دربار پر جا کر مزار پر جا کر عزید میں آپ کو ان فرمیشن میں دوں گا بہت بہت شکریہ تھانکی سو مچ بہت شکر ہے تمہیں مچ حکم دوستے والی چلوپ ہے آپ کو شکریہ تھانکی بہت شاہر میکنے والی بہت شکریہ مجھے والی بہت شکریہ بھائی بہت بہت بڑی مضع کی ہے تیسٹی ایسویٹ ہے یہاں کی سلسلسل سویٹ بھی لی ہے بھائی مضا آ رہا ہے درسا پوچی رہ گئے درسا بہا جائیں درساب نےل بنائے کانیا ، وہ پیچھے گوما lying یہ دارت میلے کے غ cognition ہیں درساب ہمارے پرت کیوں ہیں یہ نقابلہ فرشzin ہے اور اور کہ کاملے رروس کے بعد بہت رسکت میں لیایکگا ہے ہمتدوں ہم ہے دوستو یہاں پر سکونیا میں دیکھا جگہ پرارک ہے دوستو یہ ہم کونیا سٹی میں پہنچ چکے ہیں ہم نے کونیا سٹی میں پہنچ چکے ہیں ہم نے ایک سٹی سنٹر کے ساتھ ہی ہوتل لیا ہوا تھا تو ابھی ہم کونیا سٹی سنٹر پہنچ چکے ہیں اور یہاں پہ میرے پیچھے بالکل امام جلال الدین زومی کا مزار خریف ہے ابھی وہاں پر جائیں گے اور یہ سٹی سنٹر کے اندر ہے آپ وہ کہیں باہر جانے کی ضرورتیں ہوگی اور یہ بورٹ بھی لگا ہوا ہے کونیا کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کہیں آپ کوئی سٹرگل ہونے والی نہیں ہے آپ جو بھی ہوتل ہیں یہاں پہ سٹی سنٹر کے پاس ہیں کوئی پانچ سو میٹر ہے کوئی ایک کلومیٹر کے فافلے پہ ہے لیکن آپ جب آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو کوئی دشواری نہیں ہونے والی اب یہ دل کا یہ یاد رکھیں کہ میں ایک چیٹی سنٹر کا چوک ہے اور یہ اس میں کونیا کا بورٹ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے سب انہوں نے ایک ڈسپلے کیا ہوا ہے اور وہ میرے اس حیٹ میں آپ کو دکھاتا چلوں گا میرے وہ اس حیٹ میں امام جلال الدین زومی کا مزار بھی ہے اور یہ مسجد بھی ہے ان کی ٹھیک ہے اور بہت موسم بھی نارملی ہے نا اکنی گرمی ہے نا اکنی سردی ہے یہ اچھا موسم ہے میں نے آپ کو اُس دل بھی کہا تھا کہ یہ موسم جو ہنا بیزر کے لئے خاص ہو جو ویزر ہے جو پوری دنیا میں جاتے ہیں ان کے لئے ترکی کا جو موسم ہے وہ خاص طور پر اگرست اور ستمبر کا مہینہ بہت ہی زبردست ہوتا ہے نہ یہاں پر گرمی ہوتی ہے نہ ہی یہاں پر اکنی سردی ہوتی ہے ایک نارملی موسم ہوتا ہے جی دوستو یہ ہم حضرت علامہ جلال الدین بھومی کے مزار پر پور چکے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں حضرت مولانا لکھا ہوا ہے اور اس کے اندر ان کا مزار اگرست ہے اب ہمیں اندر بھی لے کر سلوں گا اور پی بیڈیو دکھاؤں گا بڑی کافی رش ہے یہاں پر بہت دہرین کی تعداد ہے میں آپ کو بتاتا چلتا ہوں یہ دیکھیں بہت دیدہ رش ہے اور یہاں خواتین کے لئے بغدہ یہاں بے شود پر آپ کو شاپر دیے جائیں گے تاکہ آپ وہ شاپر پین کا اندر جا سکیں یہ مزار کے ہاتھیں میں ڈری کر لی ہے بہت زیادہ کافی رش ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر وہ آگے بہت زیادہ موسیقی جی دوستو وہ سامنے حضرت مولانا رومی کی مدار اقدس ہے وہاں پہ لیے کب یہ حضرت ہے یہ حضرت مولانا یا حضرت مولانا کافی رش ہونی کو یہ دیکھے آگے رش ہے آہستہ آہستہ لوگ چاہ رہے ہیں ان کو یہاں بہت بڑی اسم مانا جاتا ہے یہاں باروں لوگ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں رائرین یا بشلکت کے لیے آتے ہیں یہ کونیا میں ان کا دربار ہے یہ سیٹی سینٹر میں ان کا دربار ہے مینس چامنے کا سیٹی سینٹر ہے وہاں پر ان کا دربار ہے دوستو یہ حضرت مولانا کا جلال علی نومی کا مدار ہے یہ سامنے لکھا بھی ہوا ہے ان کیوں نے چرا ریو ہوا ہے سامنے لکھا بھی ہوجود ہیں جو پروش رو میرے ہیں جو پروش رویچو vyämلی اگرگ وش رویچو آپ کے سامنے میں دکھا رہا ہوں یہ امام جلال الدین رومی کا مزار ہے ارامہ کا یہ مزار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس پر اندر بہت ادا کافی رش بھی ہے اور اس کے وجہ سے کوئی ویڈیو سے ہی بن نہیں بہا رہی تو پر میں وہ شارٹ شارٹ اس کو دکھا دیتا ہوں باقی میں اس کی اس طرح سیمپل ویڈیو بنا کے میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر یہ سامنے کام مزار شریف ہے وہاں پہ لکھا بھی ہوا اور یہاں پہ سیڈک اس کے حیلو ہیال کبھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے بہت کافی رش ہے اور دکھوں کی سورک ہیں جہاں پہ رش ہونے کی وجہ سے کافی مشکل ہو رہا ہے تو آپ جہاں پہ ضرور بھی رٹھ کی جائے گا اور آپ کو ان کو ضرور یہاں پہ حاضریت کی جائے گا کیونکہ اصل میں جو مسلم لوگ ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں یہ ہمارے لئے بڑے عقیدت کی بات ہوتی ہے اس لئے میں آپ کو ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ آپ لائے بھی رٹھ کی جائے گا اور ان کی یہ کچھ چیزیں بھی ہیں میں آپ کو وہ بھی ویڈیو میں دکھاتا ہوں یہ ان کا باکس ہے یہ دیکھیں یہ ظاہرین یہاں پہ بھی کافی رش پہ ہیں یہ علامہ کا رومی کا یہ باکس ہے یہاں پہ اور بھی چیزیں ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں آئیں یہ ان کی کچھ تبرکات ہے یہ ان کی کمیز تھی یہ دیکھیں ان کی کمیز ہیں یہاں پر اور یہ بھی ان کی کوئی ہے میں آپ کو آگے ان کی آپ رشت خود ہی دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پیچے اتنی رشت ہے آپ دیکھ لیں اور یہ ان کی قرآن کی ریحل ہے جس پر یہ کافی ماشاءاللہ بڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ آگے بھی میں ان کو دکھاتا ہے یہ ان کا جبہ مبارک لگتا ہے جی ان کی کمیز اگر آپ کو اب نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی وہ آگے کیپ بھی پڑی ہوئی ہیں یہاں پر ان کے قرآن شریف کے کچھ بڑک پڑے ہوئے ہیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا قرآن شریف اور یہ آگے اور بھی بہت ساری پڑی ہیں میں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہوں یہ ان کے بہت ساری پڑی ہے بہت ساری پڑی ہے بہت ساری پڑی ہے بہت ساری پڑی ہے یہ امام صاحب کا یوزی مرچ یہ دف ہے یہ دوستو یہ بس ہم کو یہ ترمینال پہ پہنچکے ہیں یہاں پہ ہم وایا بس جائیں گے آنکرا کہ میں کچھ چھے Radi کام ٹھائٹ کھ taka بتاتا ہوں اس کا کیا ہے کا ٹکٹ کا ریٹ آئے گا 55 this is a metro bus another bus check metro bus another bus okay